بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو میکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم بیٹری کی کنڈیشن کو چیک کریں گے اس مقصد کے لیے ہم ہائیڈرومیٹر کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی چار دن کے متعلق بہت مفید معلومات دیں گے ہائیڈرومیٹر سے کسی بھی بیٹری کی اندرونی حالت کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بیٹری کی حالت چیک کرنے کے لیے ہائیڈرومیٹر سے تضاب کی سپیسیفک گریوٹی کو چیک کرتے ہیں سپیسیفک گریوٹی دراصل تضاب یا الیکٹرو لائٹ کی کسافت اضافی ہوتی ہے ایک مکمل چارٹ شدہ بیٹری کی کسافت اضافی 1.260 سے 1.280 تک ہونی چاہیے درجہ حرارت بھی داریکٹلی کسافت اضافی پر اثر انداز ہوتا ہے اگر درجہ حرارت زیادہ ہو تو کسافت کم ظاہر ہوگی ریکمینڈڈ درجہ حرارت 20 دگری سینٹی گریڈ ہے نارول روم ٹیمپریچر پر کسافت اضافی چیک کرنی چاہیے 1.250 سے کم کسافت کم یا لو چارج بیٹری کو ظاہر کرتی ہے مکمل تفصیل کے لیے گریوٹی اور ٹیمپریچر کا چارٹ چیک کریں کم کسافت پر بیٹری کو چارج کریں چارجنگ کے دوران بیٹری میں حرارت پیدا ہوتی ہے اگر درجہ حرارت 45 دگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے تو چارجنگ کو روک دیں اگر سیل کے نیچے گریر انگ کا پیس جمع ہو گیا ہے تو بیٹری کو تبدیل کر دینا چاہیے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ بیٹری کی مکمل لائف ختم ہو چکی ہے بیٹری کی انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کے دوران خصوصی اتحاق برتنی چاہیے کیونکہ بیٹری میں گندک کا تضاب شامل ہوتا ہے اگر تضاب آنکھوں یا جلد وغیرہ پر لگ جائے تو فوراں پانی سے دوئیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں ہمیشہ چارجر کی مصبت تار کو مصبت ترمینل سے اور منفی تار کو منفی ترمینل سے جوڑنا چاہیے چارجنگ کرنٹ اشاریہ پچیس امپیر سے اشاریہ پچھتر امپیر تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ کرنٹ بیٹری کے لئے نقصان دیں بیٹری کے چارج کو چیک کریں کہ کسافت اضافی میں اضافہ ہو کر ایک شاریہ دو چھے سے ایک شاریہ دو آٹھ تک پہنچ جانا چاہیے دورانے بیٹری چارجنگ بیٹری کے کیپ اتار دیں بیٹری سے چنگاریوں اور شولوں کو دور رکھیں ایک بات کا خیال رکھیں کہ چارجنگ آن آف کرنے کے لئے چارجر کو آن آف کریں نہ کہ ٹرمینل سے کونیکشن کو کونیکٹ یا ڈس کونیکٹ کریں بیٹری کو ہمیشہ سلو چارج کرنا چاہیے کوئک چارجنگ ایمرجنسی کی صورت میں کریں ہر بار کوئک چارجنگ کرنے سے بیٹری جلد ایکسپائر ہو جائے گی بیٹری کو انسٹال کرنے کے بعد ٹرمینل پر صاف گریز کی تہہ چڑھانی چاہیے سب سے آخر میں بیٹری بریدر ٹیوب کو بیٹری سے کونیکٹ کریں اور اسے صحیح رستوں سے گزار کر زمین کے قریب ترین ارجسٹ کریں تاکہ پارٹس تضاب سے خراب نہ ہو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ